ہیلو ایوریون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ لوگوں کے لئے کافی سارے کرکیٹر سے ریلیٹڈ نیوز لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیپال کے کرکیٹر سندیپ لامی چھانے کے بارے میں انڈی آئی پیل میں ڈیلی کے اپیٹل شٹیم کا بھی حصہ تھے تو ان کی طرف سے بہت بری نیوز آ رہی ہے سندیپ لامی چھانے کوویڈ نائنٹین کے لئے پوزیٹیب پائے گئے ہیں اور اس کے جانکاری انہوں نے خود اپنے سوشل میڈیا کے دریہ اپنے فینس کو دی انہوں نے لکھا سبی کو ہیلو یہ میرا ضروری کام ہے کہ آپ سبی کو بتاؤں کہ مجھے کوویڈ نائنٹین کے لئے پوزیٹیب پائے گیا ہے مجھے بدوار سے کچھ شریر میں در تھا لیکن میری صحت میں اب تھوڑا صدھار ہو رہا ہے اگر سب ٹھیک رہا تو میں پھر سے میدان میں اتروں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھو تو بیسیکل ان کا کہنا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ریکاوری کر رہے ہیں تو چلی اب اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہیروہیت شرما کے کیپٹینسی سے ریلیٹڈ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دو دن پہلے والی ویڈیو میں دکھایا تھا جہاں پر دیپ دیش گپتہ آیاز میمن اینڈ انجم چوپٹا نے کہا تھا کہ ویرات کے نہ ہونے پر کیپٹینسی آجنگ کے رہانے کو ہی دینا چاہیے لیکن مائیکل کلارک بلکل اس کے خلاف ہے ان کا ماننا ہے کہ ویرات کے نہ ہونے پر آسٹریلیا کے اگینسٹ روہیت شرما کو کیپٹینسی کرنی چاہیے تو میں آپ لوگوں کو انڈیا ڈوٹ کوم کے آرٹیکل کے ثروب بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا آسٹریلیا کے ورلڈ کپ بیننگ کپتان مائیکل کلارک کا ماننا ہے کہ جب ٹیم انڈیا میں ویرات کولی موجود نہ ہو تب روہیت شرما کو سبھی فورمیٹ میں ٹیم انڈیا کی کمان سمحلنی چاہیے مائیکل کلارک نے انڈیا ٹوریس سے بات کرتے ہوئے کہا اگر میں آسٹریلیا دورے کے لیے بھارتی ٹیم چنتا اور مجھے یہ جانکاری ہوتی کہ ویرات کولی پہلے ٹیسٹ کے بعد بھارت لوٹیں گے تو میں روہیت شرما کو بلکل ہی ٹیم میں چنتا سو فیز دی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ویرات موجود نہیں ہے تب روہیت شرما کو ٹیم کی کپتانی کرنی چاہیے تو بیسیکلی مائیکل کلارک کا کہنا ہے کہ جب بھی ویرات کولی ٹیم انڈیا میں موجود نہ ہو تو روہیت شرما کو ہی کیپٹینسی کرنی چاہیے چاہیے وہ کوئی سا بھی فورمیٹ ہو تو آپ مائیکل کلارک کی اس بات سے کتنا سہمت ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا تو چلیے اب اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی ہے ویرات کولی کے بارے میں ویرات کولی نے ایک نیو آچیومنٹ حاصل کیا جی ہاں فرینڈس آج آسٹریلیا کے اگنسٹ ویرات کولی اپنے اوڈی آئی کریئر کا ڈھائی سووہ میچ کھیل رہے ہیں تو کانگریچولیشن ویرات کولی اور میں چاہوں گا کہ ویرات کولی اپنے اس ڈھائی سووے میچ کو خاص بنائیں کیونکہ جب میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں تو انڈیا کے استحتی بہت خراب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو ویرات کولی 100 یا 150 سکور بنا چکے ہو اور انڈیا میں جیت چکی ہو تو دیکھتے ہیں یار کیا ہوتا ہے تو چلیے اب اگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی ہے آکاس چوپڑا کے بارے میں آکاس چوپڑا نے اپنے سوشل میڈیا پر گلین میکسویل کو ٹرول کیا ہے جب پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ان سے مجھے لیا ہے آکاس چوپڑا نے دو شیر کی فوٹو شیر کے جہاں پر ایک شیر دہاڑ رہا ہے انڈ ایک شیر سو رہا ہے تو بسیکل ان کا کہنا ہے کہ گلین میکسویل آسٹریلیا کے لئے دہاڑ رہے ہیں انڈ کینگ سلیون پنجاب کے لئے وہ سو رہے تھے اور پچھلی میچ کے بعد بھی آکاس چوپڑا نے ایرون فنچ کے لئے یہ میمز شیر کیا تھا تو چلیا بگلی نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی ہے انگلین کے بولر راشد علی کے بارے میں راشد علی نے بھی ایک نیو اچھیمنٹ حاصل کیا ہے انہوں نے اپنے ٹی ٹوانٹی کریئر کے پچاس ٹی ٹوانٹی میچس کھیل دیئے ہیں تو اسی پر انگلین کرکیٹ اور پوری ٹیم نے انہیں بدھائی دیئے تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے تو گونگ ریچولیشنز راشد فور ففٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچس تو ان سب نیوز سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پھر کیٹر سے ریلیٹڈ ڈیلی نیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں